میں ایک دن نا جیسے آپ کے فیصلبات میں میں گجرات بیان کرنے کے لئے وہ وہاں میں نے اپنے پیرو مرشد اپنے دادا پیرو مرشد کا کو دو تین بار نام دیا ایک بندہ آگیا انہوں نے آکے کہنے داری تسی کیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نہ لیا ہے کی نسبت ہے بھائی جو کچھ ہے چھوڑی چھوڑا دیں میرے گلے لگ کے روپے ہیں اور جنہوں نے بلایا سننہوں نے کیا لگا یہ پرونہ میں نے دے دیو میں کار کھڑتا ہے ان کی اچھے خاصے تھے میں کیمرہ لگایا میں اسے آگے نہیں جاؤں گا اچھے خاصے تھے وہ وہ انکار ہی نہیں ہوئے مجھے گھر لے گئے برحال مختصر بات مجھے سناتے ہیں کہتے ہیں جی اللہ دا شکر ہے اینیا میریان رائس ملانی چولانی اینیا میریان ملانی اللہ نے مجھے ست پتر انعید کی تھی چھے پرہ ستوہ اببہ جڑا آخری سینہ اوزرہ ڈنگا نکل آیا اور انہ کے ڈنگا نکل آیا کہ ایک دن لڑائی چودے کلو کیسے دا پتر مر گیا اور یہ دا پتر مریا ہوئی تا گڑا کیس ہویا میں ہی پیسہ روڑیا انہ نے ہی روڑیا انڈ آیا کہ جارج نے میرے پتر نو سزائے موت لے دیتی جوان پتر دی موت کی دے کلو ازم ہوئے پیسے تھے میں بڑے لا بیٹھا تھا کہہ دنے میں ایک دن بیٹھا کوئی کوفت درویش یار سی میرا انہ نے کہا چودری جی تھا لے دے زور لا بیٹھے ان کو یہ جی تھا بندہ اللہ وہ جی تھا ہوتھے زور چل دا باقی کوئی کارنی دی کہہ دنے میں لپیا لیکن ہوئی کال دل دا مہرم مل دا نا ہی جو مل دا سو گھر زیو کہہ دنے جی دے کل گیا انہوں پیسے دے پکھا پایا کہہ دنے پھر دیں پھر دیں ایک دن حقیم عبدالعی رحمت اللہ تعالی میرے دادہ پیرو مرشد کہہ دنے میں مونہ کلا آگیا آکے میں بیٹھا بار لینڈ گوزر کھلا رہی راڈو پائی دی کالا فالا سوٹ پایا پرفیوم ساری میں لد دی دی تے بابی اور انہوں نے ایک تنظر میرے ہلوے کی تے پوچھے آجی کہہ دنے میں دسیا جی فلانا چودری آتے میری اینی آنے ملانے انہوں نے کہا اس تو باز نہیں بابی نے گال کی تھی کوئی کہہ دنے میں کہا ایتھے کو گال بنیں گی ہے کہہ دنے میں آگلے دن پھر اس تو آگلے دن دیکھن حضرت نے کوئی گال نہیں کرنا وہ دروہ سزائے موت نیڑے آنڈے دی میں بڑا پریشان یار سزائے موت نیڑے آگئی بابا گال نہیں کوئی نہیں کرنا ہے کہہ دنے میں کہا چلو کل دیکھانگے کیوں دا کہہ دنے میں آگلے دن پھر آیا بابی اور بولی پہ بھائی جی روز ہی آکے بہر آنڈے وہ خیرتے ہیں کہہ دنے میں شکر کیتا بابی نے پوچھے آتے ہیں کہہ دنے میں آرز کیتی تو دعا کرو کہ پتر رہا ہو جائے کہہ دنے میں وہ کوئی فرمانا ہے کہ چودری جی لاجتے ہیں لیکن تسی کرنا نہیں ہے لیکن جی کرو گے تو اسی بھی لیک کے دے متیاراں کے منڈا رہا ہو جائے گا چودری کہہ دنے میں کیا جناب منڈا رہا ہو جائے گا منڈا کہہ دنے میں کیا چودری جیسی پہلے کہنے منڈا رہا ہو جائے گا لیکن لاج تسی نہیں کرنا گا کہہ دنے میں آرز کیتی کی لاج ہے کہنا کہ روز تو اسی مسجچ جانے کہ نمازین یہ پہلے جھٹیوں سے دنیا کرنا ہے انہیں ابتہ نمازین انوں پونڈیا کہ جس مسجچ ایک باری ہے کام کر لو نہ دوجی باری نہیں کرنا نوی مسجچ جانے کہ انہوں نے میں غصے نہ اٹھ کھلوتا میں نے کہا جناب ستے وڈ قطن تے کوئی گل نہیں لیکن نہ نہ ہیں رہے ستے مار جن پڑھے گئے میرے کو نہیں ہوسکتا ہے کہ انہوں نے میں بڑے غصے ہیں نکلے آگا لینڈ کوزر چھو بیٹھا پراڈوچ گریورن کے مارو سال بابا پاؤں گیا کہاں نے تھوڑا جگہ گیا پتر دی محبت نہیں نا پھر لطا پڑھ لئی ہے میری دلچہ خیال آیا چودری بابا کہاں دا پتر رہا ہوئے گا میں لے کے دینوں تیار دے کرلا جو تجل دیدی ہے پھر کہاں نہیں ہوئے تو چودری ہے ہے کام کی نہیں کرنا ہے لیکن کہاں دنے چودری آر گیا تو پتر دی محبت جیت گئی ہے کہاں نے میں پھر گڑی واپس آئی ماں کے پھر رسکی تھی حضور موڑا رہا ہوئے گا میں کہاں زہرت میں لے کے دینوں تیارہ رہا ہوئے گا جا جا کے جوتییں صدیوں کر کہاں نے میں ٹھیک جناب کہاں نے پہل میں فجر جناب پڑی محجر چکی تھی لیکن کی کی تا میں موش پا لے آ رہے پہلے جوتییں صدیوں کی تھی پھر نمازی آئے میں جوتیوں پوئنیاں زور ویلے اگلی اثر ویلے اگلی مگر ویلے اگلی شاہ ویلے ہر نماز چودری مرے اندر دا در ہر نماز چودری ہر نماز صبح چودری ان تکبیران پھرنے در کہاں نے خیر کر دیا کر دیا میں ایک دن کلو حال آگیا در زور دی نماز میں پڑھ لے جوتییں پہلے میں صدیوں کر لی بار آکے میں بہا گیا جڑا بندہ سب تو پہلے جڑی جوتی نواتھلائے گا ایک بندہ آیا انہیں آکے ایک جوتی نواتھلائے میں پڑھ لے تو میں نو پہلے لگا تو بندہ پڑھے ہو بزرگو کی کرنے دے چٹی دو تاڑی داڑی ہے کیوں میں نو گنا گار کر دے کہنے بس میں نو بھی رونا آگیا اور میں رو کے انہوں کیا میں یار دعا کر میرے رب نو بھی میری چٹی داڑی دے رہے ہیں کہنے بندہ کہنے دے بزرگو کی ہوئے ہیں اتے تے طرح بیکھو کون ہو کسی کہنے اتے بیکھنا تو کون ہے وہ ہی پائیا جو دا منڈا میرے منڈے نے مارے ایسی ہے وہ منڈے بھی ہے کہنے دا چودری ہے کی کہنے میں رو پہا اور میں کہا تیر کلو کا اکھنی واقعی ظلم ہوئے ہیں میرے پتر نے تیرا ناک پتر مارے ہیں تینوں کا اکھنی میں آکھنا تو کیس کی تا تو جت گیا سزائے موت ہو گئی میرے منڈے میں تینوں کا اکھنی آکھنا میں تر رابو منہ نکلے ہوا دعا کر میرا رابو منہ جائے ہیں کہنے پھر وہ بھی چودری آزمی سید رہے ہیں انہوں نے کہا چودری جے تو انہا لیفی ہیں تو میں بھی چودری ہوں جے تو انہا لیفی ہیں تو میں بھی چودری ہوں سیرے لے کے دنا ماں تیرا منڈا ماف کی تھا چوڑے والیاں ناز بخاون دور نکالیاں چکڑ پریاں اجز بہاون تو قرب و ضرور پاون آجزی میرا پتر آجزی بڑا بچیو غرور تکبر تو آجزی ہے اور میرے بزرگ جنہوں دا بزرگان دا طریقہ گیاں کام بھی ہوتوں دا خراب ہوئے ہیں بزرگان دا بڑا آسان دلانو چھو لینے طریقہ انہا سید رہے ہیں اور میرے میرے پردادہ پیرو مرشدہ رہے ہیں کہ گجر مرید سی انہوں درہ جی بماری لگ گئی کیڑی دو جیانوں نے بکھنا لی او چھڑو جی او چھڑو جی بڑی پیٹی بماری ہے درہ آپ بڑے پریشان ہوئے ہیں انہیں کی ایک ہی کرنا مرید بمار ہو گیا کیونے لاج کرنا تھے بڑے رقیق الکلبت او کی ہویا درہ جی وڈی اید آگئی آپ نے ایک مرید پیج گیا نا وہ گجر بابے نو بلایا انہوں بلا کے کہنے لگے بھئی تو گجر ہے تیتنے دنگر آنے دی دیوا بھی پچھان ہو نہیں میں بھی کوئی قربانی لی دنگر لینے دے چلنا ہاں میرے نال میں انہوں کو ذرا کوئی دنگر لینے دے اوہ گجر بڑا خوش ہویا وہ ذرا دنال ٹور گیا آپ نے جا کے نہ ہوتے کہ لیلہ پسند کی تا آپ نے فرمایا گجر جڑا تیرا طریقہ ہے دنگر چیک کرنا انہوں نے چیک کر کے دس ہاں ٹھیک ہے انہیں جناب وہ کھوریاں بے کھییا مو کھول کے تندھے بے کھے کان چھوک کے بے کھے پچھو پوٹھ دبائی کہ انہوں نے حضرت صاحب کو بجر بابیہ لیلہ ہی نہ ریجیکٹ کری یا سون لیلے کی کہنے دے اور اس کردہ حضور لیلہ ہی کچھ کہنے دے آپ نے فرمایا کچھ نہیں بڑا بڑا کچھ کہنے دے اور اس کردہ حضرت صاحب ہے اے لیلہ ان کی کہنے دے آپ نے تردیت کرنی سینا ہوتی اے لیلہ کی کہنے دے آپ نے فرمایا لیلہ میں نے کہنے دے کہ یہ نو پچھو ہاں میری یہاں تے کھوریاں بھی دبا کے بے کھی ہیں سو میرے تے کانویں چوکے چاہ کا کیتے سو میرے تے موں کھول کے داندے بھی بے کھی سو میری تے پچھو پوٹھو دبا کے بھی بے کھی سو اے لیلہ پچھو کدھی اپنے ہاں پنویں یہاں جو بے کھی بماری لگ گئی ہے نہیں بے کھی سو دیکھو کدھو کدھو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سورا گئے زندگی وڑ کدھی اپنے آنچے کدھی وڑ اپنے آنچے اپنے نالو کانچے وڑنیاں تیرے اندریاں جو کچھ ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سورا گئے زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن میاں دل دریا سمدر اونڈوں گے کون دلاندیاں جانے ہو وچھین جھیڑے وچھین بھیڑے وچھین مانگ مہانے ہو چودہ طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو